جائپور کے چوڑا راستہ میں ستت اگروال کمن ڈھوکلا کے لیے لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں کیونکہ ان کے کمن ڈھوکلا میں وہ سواد ہوتا ہے جو آپ کو گجرات کی کمن ڈھوکلا میں ملے گا وہیں جائپور میں ہی اصلی گجراتی سواد کا مزا آپ یہاں لے سکتے ہیں ان کا کمن ڈھوکلا میدہ اور سوجی سے اسپیشل طریقے سے بنایا جاتا ہے جن کا سواد لا جواب ہوتا ہے اور ساتھ میں ہری میرش کا تڑکہ جو آپ کے سواد میں چار چاند لگا دیتا ہے اگروال کمن ڈھوکلا آپ کو دوپر ایک بجی سے ہی شام سات بجی تک مل جائے گا گجرات سے نکلا ہوا کمن ڈھوکلا آج پورے بھارت میں پرسد ہے بھارت کے ہر راجی ہر شہر میں آپ کو کمن ڈھوکلا کھانے کو مل جائے گا کمن ڈھوکلا زیادہ مہنگا نہیں ہوتا اگروال کمن ڈھوکلا والے کے یہاں آپ چالیس روپے اور پچاس روپے میں کمن ڈھوکلا کی ایک فل پلیٹ کھا سکتے ہیں اور ساتھ میں اسے پیک کرانے کی سویدہ بھی آپ کو مل جائے گی اگروال کمن ڈھوکلا کا سواد جیسا ہے ویسا آپ اسے گھر پر نہیں بنا سکتے کیونکہ ان کے یہاں پورے گجراتی طریقے سے کمن ڈھوکلا تیار کیا جاتا ہے یہاں کمن ڈھوکلا کھانے کے لیے سڑک پر کبھی کبھی جام کی ستتی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر بھیڑ ہی اتنی لگتی ہے آپ کے پاپا تو کیا ایسا آپ کے کمن ڈھوکلا میں سواد ہے کہ لوگ دور دور سے آ جاتا ہے کتنے کا دیتے ہیں کمن ڈھوکلا کتنے بجے صوبہ لگاتے ہیں ایک سے آٹھ تک اور کوئی بڑا سیلیبرٹی یا لوگ بھی آئے ہیں آپ کے یہاں پر سب سے زیادہ بھیڑ کبھ رہتی ہے صوبہ یا شام کو سنڈے کو زیادہ رہتا ہے شام کو ویسے آدھا ٹائم میں آپ کو پانچ مجھے سے ساتھ بھی یہاں پر بھیڑی جاڑا نہیں ہے